بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے سردی سے گرمی کا سیزن بہت ہی جلد سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس موسم میں پورٹری کا بزنس کرنا نہائیت ہی فیدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ موسم پورٹری برڈز کے لیے بہت ہی آئیڈین موسم ہوتا ہے اس لیے اس موسم میں فارمنگ ضرور سٹارٹ کریں تاکہ بروقت اور صحیح فارمنگ کا آغاز کیا جا سکے نئے نئے فارمر اور شکین لوگ اس موقع سے فیدہ اٹھائیں اور فارمنگ کے شیڈور پر کام سٹارٹ کریں اس طفح بریک آسٹرلوب کا سیزن بہت اچھا گزرہ ہے اور امید ہے کہ آنے مارا سیزن بھی بہتر رہے گا آسٹرلوب کی فارمنگ کے مطلق یوٹیوب پر بہت سی ویڈیو پڑی ہیں جن میں اس کی فارمنگ کے مطلق بہت کچھ بتایا گیا ہے ان سب ویڈیو کو دیکھیں چاہے میرے چینل پر یا کسی بھی چینل پر مگر تسلی سے سیکھنے اور سمجھنے کے بعد فارمنگ سٹارٹ کریں آپ لوگ پہلے سوچتے رہتے ہیں کہ کیا کریں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں تیار مرگیاں مل جائیں اور ان تیار مرگیاں سے انڈے آسل ہو اور اس طرح سے منافع آسل کیا جا سکے مگر اسی فیصد ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ پہلی بات تو کوئی آپ کو انڈے دینے والی مرگی دے گا ہی نہیں نہ دینے کی وجہ یہ ہوگی کیونکہ سیزن میں کوئی نہیں چاہے گا کہ جو مرگی روزانہ دس روپے میں چالیس روپے منافع دے رہی ہے دوسری بات اگر کوئی مجبوری میں آپ کو صحیح مرگیاں دے بھی دے تو اس میں پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ مرگیاں باز اکار جگہ تبدیل ہونے سے یا مول خوراک پانی تبدیل ہونے سے مرگیاں سٹریس میں آ جاتی ہیں اور سٹریس میں آ جانے سے بعض دفعہ مرگیاں بیمار ہو جاتی ہیں یا انڈا دینا بند کر دیتی ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی فارمنگ سٹارٹ کریں تو ڈے اور چکس خریدیں تاکہ آپ کے اس چکس کو آپ کے پاس رہنے اور مول خوراک پانی کی عادت ہو سکے اس طرح سے آپ کی فارمنگ کامیاب فارمنگ ہوگی اب یہاں بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوارات پیدا ہوں گے کہ ایک دن کا چوزہ تو پلتا ہی نہیں ہے مار جاتا ہے یہاں پہلی بات بتاتا چلوں کہ جس نے زندہ رہنا ہے اس کو اللہ کی سوا کوئی نہیں مار سکتا اور مرنے والے کو کوئی بچا نہیں سکتا دوسری بات کہ ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسی طرح سے اگر آپ نے فارمنگ کرنی ہے تو ایک دن کا چوزہ ایک دن سے لے کے ایک ماہ یا دو ماہ تک چکس کو بروڈنگ پروسیس میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بروڈر نہیں ہیں تو پھر جتنی بھی کیر کار لیں آپ کے چکس نے بچنا نہیں ہوتا بلکل اسی طرح جیسے کسان اگر حل چلائے بینا یا زمین کو فصل کے لیے تیار کیے بینا بیج بو دے گا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا گرمی ہو یا سردی بروڈنگ پروسیس جو ہے یہ بہت ضروری عمل ہے جن کو بروڈنگ کا علم نہیں تو میں بتاتا چلوں بروڈنگ ایک مسنوی ماں کا کام سار انجام دیتا ہے اس میں چھوٹے چکس کو خاص درجہ عرارت تیس سے چتیس ٹگری کے درمیان رکھا جاتا ہے تاکہ چھوٹے چکس کو سردی گرمی سے کس طرح کا کوئی نقصان نہ ہو اس کے لیے چھوٹے لیول پر بروڈر بھی مل جاتے ہیں مگر بڑے لیول پر بروڈر بڑے بڑے ہیٹرز ہوتے ہیں جس سے فارمنگ کا اندرونی درجہ عرارت کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہ سب پروسیجر آٹومیٹک ہوتا ہے اس لیے اگر آپ ڈے اور چکس کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہوگا کہ آپ کے پاس بروڈر ضرور ہو اگر گریلو بمانے پر کر رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بروڈرز مارگیٹ میں بڑی احسانی سے میسر ہو جاتے ہیں یا پھر آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں اس لیے ضروری ہوگا کہ آپ فارمنگ کا سارا سمان مکمل کریں اور پھر فارمنگ سٹارٹ کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور انفارمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایک اور بات نوٹ فرما رہے ہیں اگری ویڈیو میں میں ایک دن سے ایک ماہ تک کہ چکس کی مکمل کیر خوراک پانی کیسے دینا ہے کیسے جگہ پر رکھنا ہے بناوں گا انتظار کیجئے گا السلام و دیکھوں